السلام علیکم and welcome to jam sewing solutions آج ہم تھوڑی سی اردو میں تفسیر کریں گے ان سوٹوں کے بارے میں جو میں آپ کو دکھانے والی ہوں یہ سوٹ ہیں partly pre-staged, embroidered اور ان کے ڈپٹے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں necklines لگی ہوئی ہیں اکثر لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمارا size بڑا ہے تو یہ کیا یہ سوٹ بن جائے گا تو بن جائے گا لیکن problems بیش آتی ہیں تو جو problems بیش آتی ہیں ایسے سوٹوں میں بڑے size کے لیے تو ان کو میں تھوڑا سا highlight کروں گی تاکہ خریدنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا معلومات ہو جائے کہ جب خریدتے ہیں تو کیا چیزوں کی آپ نے لذر آسانی کرنی ہے اور کون سی چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ ان میں ہمیں مشکلات آ سکتی ہے کیا آپ خود بناتے ہیں یا کیا آپ کسی سلائی والے کو دیتے ہیں تو اگر خود بناتے ہیں تو خود بنانے میں تو بہت سارے کام ممکن ہیں لیکن جب کسی tellers کو دیتے ہیں سلائی کے لیے تو پھر کافی چیزیں ہیں جو نممکن ہو جاتی ہیں اور ان کی main وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو سلائی کے لیے دیتے ہیں تو وہ اپنے time کا جائزہ لگائیں گے کہ ہمارا کتنا time ایسے سوٹو پر لگے گا اور ہم جب اس کی سلائی کریں گے تو ہمیں کیا کچھ فائدہ بھی ہوگا یا کیا خود بہت جو ہے پورا دن risk بھی لیں گے اور اس couple apart کریں گے سات اور pieces بھی لگائیں گے اور پھر جو ہے result بھی شاید customer کی مرضی مطابق نہ بنے اور اتنا time بھی لگانا ہے کیا وہ worthwhile ہے یا نہیں تو انہی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں جو teller لوگ ہیں جو درزی لوگ ہیں ویسے میں اپنا بھی بتاؤں تو میں خود بھی یہ ہی کروں گی کہ اگر size بڑا ہے تو میں ممکن ہے کہ میں customer کو کہوں گی کہ یہ میرے واس کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں کام اتنا اضافہ ہے اور یہ میرے لیے worth ہی نہیں ہے اس کا سلائی کرنا تو اکثر tellers جو ہیں پھر وہ turn away کر دیتے ہیں ایسی jobs کو کیونکہ customer دینے کو اتنی رقم دینے کو تیار نہیں ہے اور جو customer ہے وہ چاہتا بہت کچھ ہے لیکن بہت کم دم spend کرنا چاہتا ہے تو میں highlight کرتی ہوں کہ کون سی problem بڑے sizes خاص کر بڑے sizes کے لیے ایسے suitوں میں پیش آتی ہیں ویسے ان suitوں کی قیمت جو ہے وہ بہت مناسب ہے اور دیکھنے کے طور پر یہ suit بہت ہی خوبصورت ہیں یعنی میں suits میں جو ہے میں fault نہیں ڈالوں گی اگر size آپ کا 10, 12, 8, 10, 12, 16 تک ہے تو پھر یہ ممکن ہے کہ suit آسانی سے بن جائے گا لیکن اگر اس کے اوپر ہے اور especially اگر height وغیرہ بھی کافی ہے تو پھر آپ کو مشکلات پیش آئیں گی لیکن وہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ویسے suit دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور price جو ہے جب 20 pound ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا suit ہمیں 20 pound میں ملتا ہے تو ہم اکثر tempt ہو جاتے ہیں یہ لینے کے لیے تو ویسے جیسا اس کی حالت ہے اس کی length جو ہے وہ آ رہی ہے میں آپ کو ساپ ساپ جو ہے ایک یہ suit ہوگا اور ایک میں آپ کو ایک دوسرا اس کے ساتھ گئی دکھاؤں گی دونوں میں تقریباً سیمی problems آتی ہیں اچھا اس کی ایسی length جو ہے وہ 46 inch آ رہی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہے کہ customers جو ہے اس سے بھی مزید یعنی یہ 46 تھا لیکن اس سے پہلے جو میں نے بنایا ہے اس کی جو یہ لیس تھی وہ یہ تھوڑی اور اوپر لگی ہوئی تھی تو اس کی 44 آ رہی تھی تو مجھے اس کو 47 48 بنایا تھا تو اس کو پھر میں نے extend کیا ہے دوسری ان suitوں میں تھوڑی سی problem تھی کہ جو ان کا الٹا سائیڈ ہے کیا یہ آپ بوجھ سے خریدتے ہیں یا کسی اور بزار سے یا دکان سے خریدتے ہیں تو ان کے پیچھے جو ان کا باکنگ ہے وہ یہ paper باکنگ ہے یہ لگا ہوا ہے تو یہ آپ کو جو ہے تھوڑا وقت لگا کر یہ داگے کاٹ کر اس کو اتارنا پڑے گا کیونکہ خوبصورتی ایک تو stiffness پوت آتی ہے اس میں اور پھر دوسرا خوبصورتی جو ہے وہ نہیں رہتی تو وہ بھی میں نے اتاری ہے اس کے ساتھ لائننگ وغیرہ ساتھ ہی آتی ہے اور یہ بغیر سلا ہوا سوٹ تھا جس کی ٹرمنگ وغیرہ داون پر ٹرمنگ ہوئی ہے باک پر ٹرمنگ ہوئی ہے اور نیک اوپر نیکس بنا ہوا ہے اور نیک جو ہے وہ ایسا فکسٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ان سوٹوں کے فلی ٹرمڈ ڈپٹے ہیں کافی خوبصورت ٹو ٹوانگ کلر میں پھنک اور لائٹلی لائٹ سامن پھنک ہے تو بہت خوبصورت جبتہ ہے اوپر نگ لگے ہوئے اور ٹرمنگ وغیرہ اس کی ہوئی ہے تو یہ جو ہے یہ بغیر سلے ہوا تھا تو میں ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے سلائی کیا ہے اسی سوٹ میں تو یہ سوٹ جو ہے ساتھ سلوار بنائی ہے اور سٹریٹ بغیر کندوں کی سلوار ہے جو عام ٹوٹوریلز میں نے کئی دفعہ کرائی ہے اچھا کمیز جو ہے کافی بڑا سائز ہے یہ سائز تقریبا ٹوانٹی ٹو ہوگا ویسٹ لائن اس کی ٹوانٹی ٹو تھی ٹوٹی فور انو کیا تھی مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی فور انچ ویسٹ تھی ٹوٹی انچ ہپ تھے اور ٹوٹی ایٹ انچ بس تھا جو میں نے تیار کیا ہے اور اس کی تبدیلی میں نے جو کی ہے وہ جو نیچے کپڑا لگا ہوا تھا وہ اس میں تھا اس کپڑے میں تو وہ میں نے اتار کر اس کی ٹرمنگ دی ہے اور نیچے پھر اس کے بنارسی جاموار کپڑا لگایا ہے اور بیچ میں بھی جو ہے اتار کر جاموار کا کپڑا لگایا ہے باقی جو اس میں وہ ایکسیس جو اندر کی طرح لگا ہوا تھا اس کو میں نے اتار کر اس کو لائٹ کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی جو ہے کافی بڑھ گئی ہے تو بنا ہوا بہت خوبصورت ہے لیکن بڑا سائز بنانے میں پروبلمز کیا آتی تھی کہ اس کے ساتھ جو لائننگ تھا وہ کم آتا تھا اور کم لائننگ جو ہے وہ اکثر خوبصورتی جو ہے نہ نہیں دیتا تو اگر لائننگ ساتھ لگانی ہے تو پھر میں سجیسٹ کروں گی کہ لائننگ اس کے ساتھ جتنی ممکن ہو اتنی لگائیں تو اس کے لیے جو ہے اوپر شولڈر میں تھوڑا سا پیس لال کر اس کو لائننگ کو ایکسٹینڈ کیا ہے تاکہ جو ہے نیچے کا پیس جو ہے وہ ادھر سے کم نہ نظر آئیں دوسرے بازو تھے بازو میں تھوڑا سا پیس لالنا پڑا کیونکہ بازو کی چڑھائی جو ہے وہ کام آتی تھی لیکن اس میں مین جو ہارڈ ورک تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹرمنگ تھی وہ میں نے سب اتار کر اس کو نئے سر پریس کر کے سب پیسز کو جوڑ کر پھر دوبارے کیا ہے تو اس میں کافی ٹائم لگا ہے تو اکثر جو ٹیلرز ہیں وہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے جیسا بنا ہوا آئے گا جیسا اس کا جوڑ لگا ہوا ہے وہ ایسے ہی بنائیں گے اور کئی دفعہ یہ بہت جلدی میں یہ جب تیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے ٹوانٹی پاؤنڈ کا سوٹ اتنی امبرویڈری بھی ہے دپٹا بھی ساتھ لائننگ بھی ساتھ اور اتنا کچھ دے رہے ہیں تو انہوں نے بھی جلدی جلدی میں جو ہے اس کی سلچنگ کی ہے تو کئی دفعہ جو جب جوڑ لگاتے ہیں انچ پیسز کے تو ان میں تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے یعنی سٹرچ باقی رہ جاتی ہے تو کئی دفعہ ان کو جب ان کو میں نے اتارا تو تقریباً ون انچ کا جو ایکسس تھا وہ ایک طرف پریس کیا تو ایک طرف نکلا ہے تو وہ نکلنے سے ہی یہ اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے ورنہ اس میں تھوڑی سی لچکیا آتی ہے دوسرا پیچھے کے طرف سے بھی جو ہے اس کو بھی پیچھے یہ کپڑا لگا ہوا تھا اور پیچھے بھی جاموار اور نیچے تھوڑی سی لیس لگا کر اس کو بھی مکمل ایسا ہی کیا ہے تاکہ تھوڑی سی ایک تو نمائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور دوسری جو ہے اس میں تھوڑی سی خوبصورتی بھی بڑھ گئی ہے اور ساتھ ساتھ پھر جب پائپنگ وغیرہ کی ہے تو اس کو فنیشنگ جو ہے وہ ہاتھ پر سکچنگ کر کے اس کو فنیشنگ کیا ہے تو یہی چیزیں ہیں جو خوبصورتی لاتی ہیں چھوٹی چیزیں یعنی ٹرمینگ کرنا اور اس کا تھوڑا ہاتھ سے فنیشنگ کرنا یہ سب خوبصورتی میں جو ہے پیش کر پیدا کرتی ہیں اچھا یہ تھا سوٹ ایک سوٹ یا یہ دو دو سوٹ جو ہے ایک ہی کمیلی کے ہیں اور ملتے جلتے ہی تھے دوسرا جو تھا وہ یہ ہے کلرز میں تھوڑا فرق ہے باقی جو ہے کافی سیمیلارٹیز ہیں یہ بھی سیمی سائز ہے بڑا سائز ہے اور اس کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ جو نیچے کا ٹرم لگا ہوا تھا اس میں تھوڑی سی گربر تھی تو اس کو سب کو اتار کر پھر پریس کر کے اس کو نیچے لگایا ہے اور اس میں بھی یہی پرابلم آتی تھی کہ جو ابھی بھی نظر آتا ہے جو آپ کو ریفلیکشن یہاں نظر آتا ہے یہ نیچے کا کپڑا لیکن سوار جب پہنی جائے گی تو یہ کافی حد تک ٹھیک ہی لگے گا اور پھر ساتھ ساتھ پرابلم یہ آتی تھی کہ اس کا بھی جو لمبائی تھی وہ کافی کم تھی تو اس کے ساتھ جو ملی ہوئی لیس مجھے میں آپ کو دزدیک کر کے دکھا ہوں تو یہ کافی خوبصورت لیس ہیں اور کئی دفعہ جو اگر آپ کسی کو کپڑے دیتے ہیں تو ان کے لیے شاید ممکن نہ ہو کہ وہ ایسی جا کر تلاشی کریں اور ایسی لیسیں فائنڈ کریں اور پھر آپ کا کپڑا مکمل کریں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو خود ہی کرنی ہیں اور پھر اگر خود سلائی کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوگا جب آپ چیز خریدیں گے تو یہ سب چیزیں سوچیں گے کہ اس کے ساتھ یہ چیز نائس لگے گی اور پھر آپ خود ہی ہنٹنگ کر کے ہر چیز کو مکمل کریں گے اور یہی خود سلائی کرنے کا مزہ ہے کہ جب ہمیں کچھ نظر آتا ہے یہ چیز کا ایسے جو ہے کریں گے تو اور خوبصورتی اس کی بڑھ جائے گی پیچھے کے طرف میں بھی یہ کپڑا تھا اس کا ڈبل ٹھیننگ تھا یعنی یہ ایسا تھا تو اس کو میں نے اوپن کر کے سٹرچ کیا ہے تاکہ اس کی فل لیندھ ہو جائے اور پھر نیچے جو ہے ایکسٹر کپڑا لگا کر اور درمنگ کے لیے بھی ایکسٹر کپڑا لیا ہے اگین سیم چیز کہ اس کو فینشنگ جو ہے وہ ہاتھ پر کی ہے جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بڑی ہے دوسری اس کی پرابلم تھی کہ اکثر لوگ جو بڑے سائز میں ہیں وہ گلہ جو ہے گلے کے نزدیک ان کو پیننے میں خف کی آتی ہے تو اس کا جو ہے گلہ تھا بانڈ والا تو یہاں سے بانڈ لگا ہوا تھا اور اس کسٹمر نے اپرائز کیا کہ مجھے بانڈ والا کالر جو ہے پسند نہیں تو وہ بڑ میں نے اتار کر اس لیس کو اتار کر نیک لائن کو تھوڑا مزید ایکسٹرا وٹس دیا ہے اور پھر جو ایکسٹرا بند تھی اس کو دوسری طرف لگا کر اس کی فینشنگ کی ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے بازو کی پرابلم تھی اور یہ مسئلے جو ہے کئی دفعہ تو آپ خود ہی سوٹ آؤٹ کریں گے کیونکہ جو ٹیلرز ہوتے ہیں وہ اکثر ایسی چیزوں کو دیان نہیں دیتے اس کی جو ایمبرویڈری تھی یہ کافی ایرٹیبل تھی یعنی کہ اگر یہ اس کے نیچے لائننگ نہیں فل لگتی اور اگر آپ اس کو پہنتے تو میں یہ آپ کو گارنٹی کر سکتی ہوں کہ اگر آپ ایک دن پہنتے تو دوسرے دن آپ کا جی نہیں چاہتا کہ یہ اس کو دوبارے پہنے کیونکہ یہ خود بھی کمفٹبل آپ نے کبھی کوئی ایسے کپڑے پہنے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں کو ایسے کپڑے پہننے کی عادت ہوگی ہے یعنی مرینا ٹائپ یا لینن ٹائپ تو ان کو ویسے بھی ہم انکومفٹبل فائنڈ کرتے ہیں اور پھر اگر کوئی میٹالک تھریڈ اس کے بار ہو یا کوئی سیکونس ایسا ہو جو اندر کی طرف جو ہے وجود کو لگ رہا ہے یعنی جسم کو لگ رہا ہے تو وہ آپ کو ایریٹیٹ کرے گا اور آپ ان کو پہننا نہیں پسند کریں گے تو اڈوائس اس کا یہی ہے کہ آپ ایسے کپڑے کو پہلے دھیان سے رکھیں اور پھر اس کو فل لائننگ دیں اس میں ایک تو یہاں پیس گلنا پڑا اور دوسرا پھر اس کو میں نے فل لائننگ دیا اور جب لائننگ اس کو دیا تو وہ ساتھ ساتھ پھر سوچ پہ رکھنا تھا کہ وہ لائننگ کہاں سے لے کر آنگی کیونکہ جو سوٹ کے ساتھ تھا وہ صرف صرف فرنٹ اینڈ باک کے لیے کافی تھا تو جب سلوار کی کٹنگ کی تو پھر وہ چیز دیان میں رکھی کہ یہ کپڑا میں نے نکالنا ہے یہ بازوں میں ڈالنا ہے تو سلوار کا بیلٹ جو ہے اس کو کیسے فکس کرنا ہے تو یہ چیزیں جو ہے سب اگر آپ خود سلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کپڑے کو بچھا کر دیکھیں گے کہ کون کون سا بیس میتھڈ ہے کٹنے کے لیے اور اگر آپ کو یہ پراملومز آتی ہیں تو پھر میں نے بے شمار ویڈیوز کیے ہیں یعنی کم کپڑے میں سلائی کرنے کے لیے بھی اور جب کوئی پراملوم کپڑا ہو اس کے لیے بھی تو آپ ضرور ویڈیو کو سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی دوسرا چھوٹا سا اس میں بات تھی کہ جب ہم لیسز لگاتے ہیں سپیشلی وون ٹائپ آف لیسز یعنی جو نٹڈ لیسز ہیں اس طرح کی تو ان میں پراملوم آتی ہے کہ جہاں جوڑ ان کا لگتا ہے وہ کئی دفعہ وون جو ہوتا ہے وہ ادھڑ جاتا ہے یعنی وہ اپنی جگہ سے نکھڑ جاتا ہے تو اگر اس کو ہم مزید ایسا کپڑا لگا کر اندر سے مضبوط نہیں کرتے تو یہ پھر تھوڑے ہی دنوں میں اپنی جگہ سے نکلتے نکلتے پورا بازو خراب ہو جاتا اور دوسرا یہ ہے کہ اگین یہاں جدر بھی یہ ٹچ کرتی کیونکہ اس میں ایک تو بیڈ ہے دوسرا میٹیلک ٹائپ آف لیس ہے تو اگر یہ ننگی جسم پر لگتی تو آپ کو یہ ایریٹیٹ کرتی تو یہاں بھی تھوڑی سی اس کو فنیشنگ ایسی کی ہے تاکہ یہ پہننے میں بھی کمپٹوبل ہو اور اس کی لائف سپان بھی اس وجہ سے ایکسٹینڈ ہو جائے گی تو یہ سوٹ تھا میرا سیکنڈری سوٹ جو ایک ہی ڈیزائن پر میں نے تقریبا دو بنائے ہیں سوٹ وائز ان کا والیو والیو فور منی سوٹ یعنی کیمت کے لحاظ سے ٹوئنٹی پاؤنڈ کا کیا ملتا ہے لیکن لیکن پھر اگر ٹوئنٹی پاؤنڈ سے ریزولڈ آپ نے صحیح طریقے کی بنانی ہے تو پھر میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور وہ محنت بھی جو ہے آپ کسی کے کسی سے نہیں کروا سکتے اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ میرے لیے ایسا سوٹ بنائیں تو میں آپ کو ریفیوز کروں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کتنے لوگوں کے بنائے گا اس لیے تو میں سب کو پش کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ سب کے دل میں خود جذبہ اٹھے اور اپنا لباس خود بنائیں کیونکہ جتنا فخر اپنے لباس بنے ہوئے اپنے لباس سے محسوس ہوتا ہے اتنا شاہد کہ کسی اور سے نہ ہو سکے اور اگر آپ اپنے خود اپنے لیے کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی کریں گے کہ آپ دو گناہ زیادہ کوشش کریں گے اسپیشلی جب آپ کو اس چیز کا تھوڑا لطف یعنی پہننے میں لطف آئے گا اور جب آپ کہیں گے کہ یہ میں نے خود بنایا ہے وہ ہے نا ایک یعنی کیا کہتے ہیں فخر معسوس کرنا اپنی بنی ہوئی چیز سے فخر معسوس کرنا تو ضرور کوشش کرنا یہ میں نہیں کہوں گی کہ آپ پہلی دفعہ ہی جو ہے اتنا بہت سارا ایکسٹینسیف یعنی چیز پر شروعات کریں بے شک آپ کچھ سلیپنگ خلوز بنا کر دیکھ لیں اور دیکھیں ٹرائی کریں کہ میں آج سلیپنگ خلوز بناتی ہوں وہ کیسے بنیں گے ویڈیوز کو فالو کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ کچھ اچھائی بنا کر رہیں گے اچھا اب ہم تھوڑا سا چلو دے دیتی ہوں آپ کو آئندہ کے سوٹس کا یہ بھی سیم کسٹمرز کے ہیں اور یہ تین سوٹ ہیں یعنی لائٹ کلرز اگین یہ کریم میں ہے یہ بھی ویڈیو فمانی سوٹ تھا اور میرا حیل ہے یہ کون سی ریزانر کا مینہ حسن اچھا اگین اس میں میں تھوڑی سی بتا دیتی ہوں کہ اس میں پرابلم کون آتی ہے کون سی پرابلم آتی ہے اگین اگر ہم اس سوٹ کو دیکھیں ریلی ریس سوٹ صرف دبٹے کو دیکھیں کتنا خوبصورت ساتھ دبٹا ہے پیور شیفون میں کتنا نائس دبٹا ہے اور ساتھ جو ہے یہ ہے سوٹ اور سوٹ میں پرابلم جو ہے صرف ایک پرابلم ہے اور وہ ہے کہ جب انہوں نے یہ لگائی ہے تو اس کا یہ نیچے کا پھل ہوا ہے اور ہم اس کو نکالنے کے لیے پھر اس کو سب کو اتارنا پڑے گا اور دوسرا ہے کہ اس کے نیچے تھوڑی سی ہیوی آپ چاہیے باکنگ باکنگ ہیوی چاہیے تاکہ کمیز کی ڈرپ ہو اور ساتھ ساتھ ہی میں اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں گی اور دیکھتی ہوں پھر اس کی کی ایسے سوٹوں کو بنانے کے لیے یعنی اگر بنانے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ دیکھیں کتنی خوبصورتی بازو بنائی ہے لیکن اتنی 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 ٹائٹ سلیوز جو ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا یعنی پیس جو ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے پیس جو ہے آپ کو ہر سوٹ لے کر تو آٹوماتک ریاکشن یہی ہوتا ہے کہ ہم نہیں سلائی کر سکتے یا پھر جب آپ لوگ کسی سے سلائی بھی کر وائیں گے تو وہ ریزولٹ آپ کو اچھی نہیں ملے گی تو آپ ڈسپوائنٹڈ ہوں گے اور پھر آئندہ یہی کہیں گے اچھے ٹیلرز ملتے نہیں اچھے ٹیلرز ہیں لیکن پھر کپڑے بھی ایسے ہیں کہ بنانا ہر ایک کباس کی بات نہیں اچھا دوسرا جو ہم بنائیں گے اور یہ ہے رنگ ریز کا ڈیزائن سیون زیرو ون ٹھو سو انشاء اللہ ایسے ہی سائزوں میں آپ دیکھیں گے بناتے ہوئے یہ ہے سنا سفناز کا رکھ رکھ یہ تین یہ تین tutorials coming up very very soon انشاء اللہ in the meantime اب ہم کہتے ہیں اللہ حافظ keep on watching and keep on sharing and انشاء Allah I will see you again soon